وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُ اللَّهُ اَكْبَرٌ الحمدلللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہیں آپ کا اسلامی سماج کے عذاب اس محفل میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پاکیزہ محفلوں کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری محفلیں بھی اسی طرح سے بہتر مفید اور نتائج کے اعتبار سے کارامت ہو جائیں آج کی محفل کے لیے ہم نے ایک حدیث انتخاب کی ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے اس کو حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اشفعو فلتو جرو پوری حدیث اس طرح سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی اور کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ضرورت من کسی ضرورت کے تحت اور اپنی ضرورت رکھتا اللہ کے رسول مجھے یہ چاہیے مجھے یہ ضرورت ہے میری یہ پریشانی ہے تو آپ کے پاس اگر ہوتی وہ چیز تو آپ فوراں اس کو دے دیتے ہیں آنکانی نہیں یہ نہیں سوچتے تھے میرے پاس تو ہے نہیں ایک ہی ہے دو ہی ہے نہیں اس کو دے دیتے تھے حد تو یہ ہے کہ ایک بار آپ نے ایک بہترین حلہ صحابہ کرام کی بہت چاہت پر زیبتن فرمایا ایک صاحب نے آپ کو ہدیہ کیا آپ نے زیبتن فرمایا ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو حسن وہ دیا تھا کہ آپ کیسے ہی لباس پہن لیں نہایت حسین اور اتنی کشش آپ کے روح انور میں تھی جو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا ہے نظریں ہٹتی نہیں تھیں لیکن رسول اکرم کی نظر پڑتی تو نظریں جھکا لیتے تھے لوگ نظر بھر کے دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں آپ پہن کر نکلیں وہ تھا بہت خوبصورت حلہ صحابہ کرام نے دیکھا تو طبیعت مگن ہو گئی آج اللہ کے رسول بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا اللہ کے رسول یہ حلہ مجھے دے دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ارے بھئی یہ بھی تو پہنا ہے پہن تو لے نہ دوسری طریقے سے یہ نہیں کہا آہ ٹھیک ہے کل آنا لے جانا یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے گھر سے میں دوسرا پہنا ہوں تو تمہیں دے دوں گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں فوراں اتار کے اور اس آدمی کے حوالے کر دیا اب جو صاحبہ اکرام کی نظریں تھیں اس آدمی پر چاروں طرف سے تیز تیز پڑھنے لگیں وہ تو بیچارہ چکرا گیا کہ میں نے حلہ کیا لیا کہ سارے لوگ مجھے خشمگی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بیچارے کو کہنا پڑا کہ بھائیو عزیزو یہ حلہ میں نے اپنے پہننے کے لیے اس لیے نہیں لیا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے نہیں اس لیے لیا ہے کہ اس کو میں اپنا کفن بناو اللہ حکم رکھ عجیب تو منہ ہے آدمی کی مہرحال تو عادت مبارکہ کیا تھی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ سے کوئی چیز طلب کی جاتی اور آپ کے پاس ہوتی تو آپ فوراں دے دیتے اور اگر نہیں ہوتی تو آپ صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اشفعو بل تو یرو جس کے پاس یہ چیز ہے اس کا مطالبہ پورا کر سکتا ہے تو اس کا مطالبہ پورا کرو نہیں تو کسی ایسے آدمی کی طرف اس کی شفارش کرو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اس کی تو ضرورت پوری ہوگی اور تمہیں عجر مل جائے گا اللہ حکم ایک اور حدیث میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سے کوئی چیز مانگی جائے اور اس کے پاس سنا ہو اور وہ آدمی پھر کسی دوسرے کے دربار میں کسی دوسرے کے یہاں دوسرے سے شفارش کر دے کہ فلاں صاحب ضرورت مند ہیں ان کو ایسی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس وقت میرے پاس اتفاق سے ہے نہیں معاملہ تو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تھوڑا سا خیال فرما لیجئے اس کی شفارش کرنے کی وجہ سے اس کو توجہ ہو جاتی ہے ورنہ یہ آدمی اگر جاتا اور اس سے کہتا تو ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہوتی ہے اور ٹال دیتا لیکن اس نے شفارش کی بڑے آدمی کی شفارش بڑے آدمی کے یہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے یہ چھوٹے موٹے آدمیوں کی شفارش تو سنی انسنی کر دی جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شفارش کر دے اور اس کا کام ہو جائے ضرورت مند کا تو جتنا ثواب اس کی ضرورت پورے کرنے والے کو ملتا ہے مان لیجئے کسی آدمی کو دس بیس ہزار روپے کی ضرورت ہے ناظرین یہ میں سمجھئے گا کہ دس بیس ہزار ہوگی تب ہی ثواب ملے گا نہیں کبھی کبھی ضرورت آدمی کی پچاس روپے سو روپے کی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی اگر آپ نے شفارش کر دی اور کسی آدمی کی طرف بھیجا اور اس نے اس کو دے کر اس کی ضرورت پوری کر دی تو ثواب کم نہیں ہوتا جتنا ثواب دینے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب شفارش کرنے والے کو ملتا ہے کوئی ضرورت مند آیا آپ کی مسجد میں اور اس نے سوال کیا مدرسے کے لیے مسجد کے لیے اپنے لیے اتفاق کی بات مسجد میں کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جو اس کی ضرورت پوری کر سکے آیا نہیں ہے اتفاق سے مسجد میں تو لوگوں نے دیا لیکن بہت معمولی سا اس کا کام چلے گا نہیں آپ نے اس کو بلایا یا اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میاں دیکھو ایسا کرو فلاں صاحب سے جا کر ملو کہاں ملیں گے وہ فلاں جگہ ملیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو خود لے کر آپ کر لیجئے یہاں فلاں وقت میرے پاس آئیے میری دکان فلاں جگہ ہے ٹھیک ہے گئے اچھا ہاں آپ آگئے آئیے ان کو لیا اور اس محسن کے پاس مالدار آدمی کے پاس لے جا کر شفارش کر دی ان کو میں جانتا ہوں فلاں جگہ سے آئے ہیں مسئلہ ان کا صحیح ہے ضرورت مند ہے اتنے پیسے کی ان کو ضرورت ہے آپ توجہ فرمائیں تو بڑا سواب ملے گا ان کے کہنے کی وجہ سے شفارش کرنے کی وجہ سے اس کو یقین ہو گیا اعتماد ہو گیا اس نے ان کا کام کر دیا تو کام کر دینے کی وجہ سے اس کو جو سواب ملا اس کو بھی سواب ملے گا اس نے شفارش کی تھی تو شفارش کیا بھی بڑا سواب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں شفارش کر دیا کرو لوگوں کی عجر کمالیہ کرو تو شفارش کر دینے سے بھی عجر مل جاتا ہے کچھ لوگ تو سماج میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں کام کر دیا کرتے ہیں رہنمائی کر دیا کرتے ہیں نام بتا دیا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لانتان کرتے ہیں کہاں سے ہے بھائی تو وہاں سے آئے ہیں پٹنا سے وہاں سے یہاں تک آپ آئے ہیں اتنا کرایا آپ نے لگایا ہوگا کتنا کرایا جانے میں لگے گا راستے میں اتنے کا کھانا کھا جائیں گے آپ کتنے اس میں لگ جائے گا اتنا اس میں رکشے اور کراہ میں لگ جائے گا اتنا پیسہ تو آپ وہیں حاصل کر سکتے تھے کیا ضرورت تھی لوگوں نے دھرہ بنا رکھا ہے عادت بنا رکھی ہے جس کو دیکھو وہ چلا آ رہا ہے فلاں جگہ چلو بہت چندہ ہو رہا ہے کیا لوگوں نے عادت بنا رکھی ہے بدرام کر رکھا ہے اسلام کو یوں کر دیا ہے وہ دیا کیا ہے انہوں نے دی بھٹکی بھوسی بھی لے گئے پوٹی کوڑی بھی دی نہیں باتیں کتنی سنا دی لاکھوں روپے کی لاکھوں روپے کی باتیں سنا دی اور دیا کچھ بھی نہیں بھئی یہ کس منافع میں سنا رہے آپ اے ان سے سوال کرے آپ کتنا چندہ دیں گے نہیں نہیں میرے پاس چندہ نہیں ہے میں تو نہیں دیتا تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ یہ الٹی سلٹی باتیں سنایں کون ٹھیکے دا رہے ہیں آپ کون ہے آپ کیوں سنا رہے ہیں پھر آپ اب اُلج جائے آدمی تو خام خجھگڑا ہو جائے لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے دیں گے کچھ نہیں سنائیں گے بہت کچھ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نام بڑا ہے کمپنی بڑی ہے فیکٹری بڑی ہے باپ دادا کے زمانے سے مشہور ہے فرم اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں وہاں سے لیکن اب یہ صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے دادا کا زمانہ نہیں پایا پریشانی و مسیبت نہیں دیکھی ضرورت کیا ہوتی ہے ان کو معلوم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو پیسے میں آنکھیں کھولی ہیں مالداری میں آنکھیں کھولی ہیں تو یہ نہیں جانتے ضرورت کس کو کہتے ہیں اور ضرورت کیا ہوتی ہے تو یہ دیتے تو کم ہیں لانتان زیادہ کرتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اسی کے لیے کسی شاعر نے کہا کہ غریب لے گیا غریب لے گیا کاسے میں گالیاں بھر کر غریب لے گیا کاسے میں گالیاں بھر کر امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا ہے کسی ضرورت بند کی ضرورت پوری کرنا ان کو نہیں آتا اس کے زخم پہ انگلی رکھنا دکھتی رکھ دبانا یہ ان کو خوب آتا ہے بدنصیب ہیں یہ لوگ اگر آپ دے نہیں سکتے تو آپ زبان بھی مت کھولیے خاموش رہے اللہ نے توفیق نہیں دینا آپ کو تو آپ زبان کھول کے اپنے آپ کو گونے گار مت کیجئے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو دیتے ہیں اور دے کر پھر احسان جتا دیتے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ان کی مثال ذکر فرمائی اللہ رب العزت نے ایسی ہے کہ جیسے تیز آندھی چلی اور آندھی میں گرد و گبار اڑا ریت اڑا اور کسی چٹان پر جا کر اکھٹا ہو گیا اکھٹا ہو جاتا ہے اگر کچھ ہار پائے تو یہ ریت یہ دھول یہ مٹی ایک چٹان پر اکھٹی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بارش بہگ دی ہلکی بارش تو ساری مٹی دھول ریت جم گئی اس پہ کسی نے یہ دیکھ کر کہ بھئی یہ اچھا ہے نمی بھی ہے مٹی بھی ہے وہ بیج ڈال دیا بیج ڈالا بہت تیزی کے ساتھ فصل بڑھی دودھ دہی آیا فصل پک گئی اب قریب ہے کہ وہ اس کو کٹ لے سوچ را آج نہیں کل کل نہیں پرسو اور کٹ لیں گے مزدور لائیں گے اچانک کیا ہوا فَأَسَابَهَا اَحْسَارُنْ فَا تَرَقَتْ یا فَأَسَابَهَا وَابِلُنْ فَتَرَقَهُ سَلْدًا اللہ رب العزت نے تیز بارش بھیجی جس کی وجہ سے یہ تو چٹان تھی تیز بارش کی وجہ سے پانی کا ریلہ آیا اور ساری دھول مٹی ریت کو بہا کر لے گیا تو جب مٹی بہ گئی تو فَسَلْ کیا کھڑی رہ جائی فَسَلْ اس سے پہلے بہ گئی فَتَرَقَهُ سَلْدًا تو دیکھ رہے ہیں چٹیل چٹان ہے کچھ بھی نہیں یہ مثال بیان کی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کر کے احسان مت جتائیے تانے مت دیجئے اس کو اگر آپ نے احسان کیا تانے دیئے احسان جتا کر تو جو کچھ کیا تھا نہ آپ نے اس کی یہ مثال ہے سب بہادی آپ نے ناکارہ وہ نہ دینا آپ کے لئے بہتر تھا گڑھ نہ دے لیکن گڑھ کسی بات کر لیا وہ اچھا ہے بہتر ہے ان تانوں سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ضرورت مند آتا مانگتا تو اس کو دیتے اگر ان کے پاس ہوتا ہے بعض بزرگان دین کے سلسلے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو ادھار لے کے دے دیئے کرتے تھے اور پھر چکاتے رہتے تھے سعودی عرب کے مفتی آزم اس وقت کے نہیں سابق رحمت اللہ علیہ ولی صفت انسان حضر شیخ عبداللہ بن باز عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز زندہ ولی ایک دو نہیں تانتہ لگا رہتا تھا صبح سے شام تک ان کے یہاں لوگوں کے آنے کا اور کسی کو محروم نہیں چھوڑتے تھے سعودی میں جتنی ایک وزیر کو تنخواہ ملتی ہے اتنی تنخواہ ان کو ملا کرتی تھی لیکن آپ جانتے ہیں اس کے باوجود وہ مقروض رہا کرتے تھے ہر مہینہ ان کو قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی قرض لے کر اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے تھے اللہ علیہ وسلم اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دے سکتے ہو تو دے دو نہیں دے سکتے ہو تو شفارش کر دو فلتو جرو اور عجر حاصل کرو شفارش کرو اور عجر حاصل کرو تو شفارش کر دینے سے بھی آدمی کو پورا عجر ملتا ہے تو شفارش کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت میں آپ کو مال نہیں دیا جیسے مالداروں کے پاس ذرائع ہیں نیکی حاصل کرنے کے آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی ہو جائیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں جس آدمی کے سلسلے میں آپ کو یقین ہو جائے یہ آدمی ضرورت مند ہے اور واقعی ضرورت مند ہے تو آپ اس کی شفارش کر کے کام کروا دیں کچھ لوگوں سے تو اس کے نتیجے میں جتنا دینے والوں کو سواب ہوگا اتنا آپ کو بھی سواب ہوگا یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی بہت سارے مہمان آ جاتے تھے تو جو بھی آتا تھا باہر سے وہ مہمان رسول اکرم کا ہوتا تھا تو آپ کے پاس جتنا انتظام ہوتا دو تین چار اتنا آپ لے لیتے کہ فلا فلا کو ہم لے جائیں گے اور باقی صحابہ کرام سے شفارش کرتے فرماتے ہمارے مہمان کو کون لے جائے گا یہ نہیں کہہ بھی مہمان آئے ہیں کچھ لوگ ان کی خبر گری کریں ان کو لے جائیں ایسا نہیں کہتے فرماتے ہمارے مہمان کی مہمانوازی کون کرے گا ہمارا مہمان تو لوگ یہ سوچ کر نہیں کہ یہ مہمان ہے آیا ہوا ہے باہر کا بچارہ مسافر ہے یہ سوچ کر نہیں یہ سوچ کر لے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کا مہمان تو اس میں مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑ جانے سے اہمیت اس کی بڑھ جاتی تھی تو صحابہ کرم کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک کو ہم لے جائیں گے دو کو ہم لے جائیں گے تین کو ہم لے جائیں گے جیسے جس کی سہولت ہوتی سب کو لے جاتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتے کھانے کی پینے کی سونے کی بیٹھنے کی اور بھی جو ضرورتیں ہوتی تھی ایک قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئی مسلم شریفی کی رویت آپ ان کو دیکھ کر آپ کا دل بھرایا کیوں جن حالوں میں وہ تھے ان کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے تھے ہمارے زمانے میں تو پیٹ نکلے ہوئے ہیں لوگوں کے وہ بیچارے اتنے فاقہ زدہ غربت زدہ تھے کہ ان کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے تھے چہرے پر گوشت نہیں تھا ہڈیہ ہڈیہ نظر آ رہے ہیں کپڑے کئی کئی پیمد لگے ہوئے پھر بھی پھٹے ہوئے لیکن گلے میں تلواریں لٹک رہی ہیں کیوں اس لیے کہ قبیلے سے ان کی چلتی رہتی ہے یہ قبیلہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے ان کو بھی تباہ کر رہا ہے کاروبار کرنا اونٹوں کا بکریوں کا اور دوسروں کا اضافہ کرنا بڑھانا تجارت کو دشمنی کی وجہ سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی خستہ حالی پر آپ کو رحمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بندانہ انداز میں صحابہ اکرام سے ان کی شفارش فرمائی تمہارے بھائی ہیں دور سے آئے ہیں بڑے ضرورت مند ہیں جس کے پاس جو بھی محصر ہو اپنے بھائیوں کو دے گلہ بھی پیسہ بھی کھانے کی چیز بھی کھجور بھی اور کپڑے بھی کسی کے پاس جوتی ہے کسی کے پاس سرڈ ہپنے کا کوئی کپڑا ہے جو بھی ہو کسی کے پاس دے ان کو آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر گئے اور وہاں سے غلہ خجور اور جو کچھ بھی کسی کے پاس تھا وہ لے کر چلا آیا کپڑے بھی کچھ لوگوں نے دیئے اچھا خاصہ ان کے لئے جمع ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت لوٹ آئی جو آپ کا خاصہ تامیشہ رہتی تھی لیکن ان بیچاروں کی تکلیف دکھ فرسودگی اور ان کی غربت اور مسکنت دیکھ کر رسول اکرم رنجیدہ ہو گئے تھے لیکن جب ان کے لئے انتظام ہو گیا تو آپ کی وہ بشاشت وہ خوش روئی لوٹ آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو بہت دعائیں دیں تو ایک تو یہ یہ شفارش کی دوسرے جب وہ لے کر آئے تو ان کو دعائیں دیں یہ تھی عادت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تو بھائیو عزیزو ہم کو جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں جی نہیں چھرانا چاہیے دینا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے میں دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا اور اگر نہیں ہمارے پاس اور ہم کسی کی شفارش کر سکتے ہیں تو شفارش سے درعہ نہ کریں یہ بھی نیکی کبارے کا ذریعہ ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین یہاں پر ہم اپنے اس موضوع کے اختتام پر آتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اپیسوڈ میں نئے عنوان کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ